اقاضہ ہے کہ آزادی مارس تک دیمت پر کیا جائے ہم موجودہ حکومت کو کشمیر فروش تصور کرتے ہیں اور اس سارا جس پر جو شور و غاؤ مچا رہے ہیں اس سر اپنے قوتائیوں اور اپنے جرائم کے اوپر دارانے کیلئے کرتے ہیں ہم ان کے کسی عذر پر قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور نیت کشمیری اتنے لاوارس ہیں کہ مرام تو ان کے ساتھ جرکا اور خریر سے کام لے اور قوم بھی اسی طرح خاموش رہے ہیں اور جہاں ہم اس ملک میں دوسرے وقاصد دے کر آتے ہیں پشمیر اس کو ساتھ پلس ہے مران صاحب لانگ مارچ کے حوالے سے بتائیں کہ کیا تیار یہ ہے اور کیا یہ لانگ مارچ ہوئے شامز نے داخل کا بیان بھی ہے کہ مران صاحب لانگ مارچ درند نہیں دیں گے کسی کی بیان کے حوالات یہ کا سوال نہیں کیا بھرو ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور ان چینوں کو انداز کر کے کیا کرتے ہیں ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ یہ حکومت ناجائز بھی ہے اور یہ حکومت لاحق دونوں اعتبار سے وہ ملک کے لئے تواحقن ہیں جہاز اپنے سے نجاب خاصل کرنا اور پاکستان کی نجاب کا ذریعہ بنا کرتے ہیں پوری قوم ہا رہی ہے سیاسی پارٹیاں سب ہمارے اترابطے میں ہیں اور ان کے تمام ساتھ میں ہمارے ساتھ میں شاہ اللہ رہے گی ہے سکورے بھائی مجھے گی ہے بلاول بچوں نے یہ کہا ہے کہ کہ سیانہ میں سیانہ صاحب جوہ سیاسی میں ہم اسلام کا جو قطع ہے وہ اسٹمار نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کریں نہ کریں اس بات کو تو سکت کریں کہ جو ہم نے تیہ کیا ہے کہ یہ آلیکشن داندی ہوئی ہے باتتر ہی داندی ہوئی ہے تو بارہ الیکشن کرائے ہیں جس جمہوری لکتے پہ ہم سب پارٹیوں کا اتفاق ہوا ہے اس کا لاج رکھتے ہوئے اور اعلامیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے امران خان کے دورے میں تو آپ کس مظر سے دیکھتے ہیں وہ کچھ کہا چکا ہے کہ بشتر کے بارے میں رہی صحیح کسر ہے میں نے تو آپ نے منصرم جیسے کیا تو آپ نے کہا کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کموٹ جو ہے جب وہ پہنچ جائیں گے سب آپ کیا کہہ رہے ہیں میں ابھی ہوئی بات کہہ رہا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور بیار اپریسی ان کی پشتیبانی سے کھٹ جائے عوام کے ساتھ تصادم نہیں اختیار کرے اور اس حکومت کی اطاعت جو ہے ان پر لازم نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ناجائز حکومت ہے اور کسی بھی سرکاری ملازم کو کس حکومت کی اطاعت اور ترداری جو ہے وہ اس کا مادل نہیں ہے سرکر افتاری ہو رہی ہیں کل سیدیشن ریپیس آپ کا وہ بھی مشیر شاہ صاحب سے افتار ہو رہی ہے اس کی بھی ہم نظمت کرتے ہیں شہدید الفاظ میں نظمت کرتے ہیں مشیر شاہ صاحب ہمارے مقابل کی سیاست کا ایک منایا نام ہے اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ نیو میں گر افتار کیا ہے نیو ایک انتقامی ادارہ ہے جو حکومت کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے جس کے ہاتھ پر کھلوں میں پر ہم احتساب اور انصاب کرنامیں گے سکتے ہیں مولانا صاحب نے مشیر شاہ صاحب کے حوالے سے تارید تب سے اتنی بڑا اچھاری سکروں کے حوالے سے پس سے پڑھ رہے ہیں جو نے مشیر شاہ یا جائے ہیں دیکھیں یہ بات تو بڑی واضح ہے کیونکہ اس حکومت کے آنے کے بوراں بعد جس تلیٹے سے توجین یا رسالت کے مرتقب ایک مجرمات جس عزت کے ساتھ بری کیا گیا ہے اور جس بہندر افلامی پریشر کے طرف بغیر کسی عدالتی کاروائی کے ایک گندے کی پیشی کے ساتھ سکتی معاملات دے کر دیئے اور پھر کسی حقوقت ہے خود کا کہ وہ بائیزت اور ہموں کو باہر چاہیے اگر وہ یہ گناہ ہے اپنا گھر سکتا رفت دے گی مانا وہ فران کو کہتا ہے کہ اس کو پیر ان کو کم دے گے اور وہاں جب ہم اپنے گھر کسی ایک ہو اگر وہ بے گناہ ہے اور ان کو تحقص دے جائے سکتے ہیں اور خود ان کو راستہ دیتے ہیں اس کا مانا یہ ہے کہ پر جسی حقوق میں یہ ایک حوصلہ ضائع ہے ان بغوتوں کو جو باہر کے دنے میں مراعات حاصل کرنے کے لیے تو بھی اندرسار تیر تک آپ کو تو یہ حوصلہ ضائع ہے اس حقوق میں کنی مکترانوں کے وجہ سے ہو رہی ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر ہیں خادیانی نیٹ فرق متحرک ہو رہا ہے اور آپ کو چند دوست پہرے خادیانی سوڑا آپ کے بارے میں سنا ہو گا تو اس سے بازتوں کا کہا ہے کہ پاکستان خادیانی ان کے حوالے سے آئی جو ترلیم کرنے ہو گا ہے لیکن یہاں نہیں کہاں سے اس پر امید یہ امید کہاں سے اس کے پاس آئی ہے پشتو ہے نہ جس کے وجہ سے وہ اس قسم کے بازے میں کرنے ہو مرحل صاحب اگر آپ کے مارچ بردسی اور اس لیے کی ضہور پر رکھا جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا رایتیاں ملاؤں کیا سامانے سے ہم ہر تیمہ پر کہتے ہیں کہ ہم کو کساظم نہیں کرتے ہیں اور ہماری قرآن ہونے کی ضرور پندرہ میلین مارس یہ پر مشکل ہوئی ہے جس میں کوئی قطر بھی نہیں گیا کوئی شوشان بھی گیا تو ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم قرآن ہم ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم اداروں کا ساتھ کساظم نہیں چاہتے ہیں ہم قرآن دو پر آئیں گے لیکن اس قرآن عموم کے ساتھ بھی ہماری باطلی ہے ایک بات آپ نے گئی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کی ساتھ نہیں دے رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا نہیں میں اپنے سوال کرنا چاہتے ہیں آپ نے کہا کہ ہم تابع نہیں ہیں اور اپنے مرضی سے جو بش کریں گے میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی کے لئے ہم نے آل پارٹس کنفرنسز کی اور اس پہ ہم نے یہ بہت واضح کی ہے کہ پاکستان میں اسلام یا مذہبی آئینی باتیں ہیں ہم نے تو آئین سے باہر گئی نہیں ہم اگر کہتے ہیں تو آئین کی اسلامی دفعات کے تحفظ کی بات کرتے ہیں ہم اگر بات کرتے ہیں خب مرگوت کی تو ہم آئینی ترمیر جو پارلمنٹ کی ہے آئین کی ہے اس کو بات کرتے ہیں اگر ہم ناموں سے رسالت کی بات کرتے ہیں تو ہم صداری طوری میں رسالت طرم بھی بات کرتے ہیں آئینی ترمیر کے بات کرتے ہیں ایک بات ہم آئین سے باہر نہیں کر رہے ہیں لہذا اگر آئین ہم سب سے جو میں ترمیر مسترک ہے تو کسی بھی پارٹی کو یہ نہیں کہنا چاہئے کہ ہم مذہب کے بات کرتے ہیں مذہب ان کو بھی مذہب ہیں ہمارا ہم بھی ہیں اگر جمہوریت ہمارا مسترک کے حساس آئے اسلام اور ایمان بھی ہمارا مسترک کے حساس آئے عقید ای خطنعبود بھی ہمارا مسترک کے حساس آئے ذرخقار بھی بھٹو اور مولانا بھٹی محمود اور مولانا ارسان مندورانی اور پارلیمنٹ کے اندر موجود تمام پارٹیوں کے سربراہاں اس ترمیر میں موجود تھے جو بھی آج تک دعا ہے اس حوالے سے وہ اتفا کرائے کے ساتھ دعا ہے اور ہم اسی اتفا کرائے کے دائرے میں رہتے ہوئے تھے تمام پارٹیوں سے توقع رکھتے ہیں کیونکہ ایک کو ہے نظریہ کی بان ہے لیکن ناہر بھی ثابت ہو گئی ہے آج عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں دو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں تمام حکومتوں نے مل کر کتنے دردیں نہیں لیے اس حکومتیں ایک ساتھ کے اندر لیے ہیں قوم کے سروں پر قرضوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہے مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ عام آدمی دیس چاریس ہزار مہانہ کمانوارا اب بازار سے رانشن عزیز بھی تقابل نہیں رہا ہے روپے کی قدر اس حد تک گر گئی ہے کہ پاکستان میں تو عام آدمی رو رہا ہے ہمارا کیا بنے گا ہمارے مصطفل کا بنے گا ہمارے بچوں میں کیا بنے گا وہ نوجوان جس کو روزگار کیلئی امیدیں دلائی گئی تھی آج وہ بے روزگاری کے ہاتھ خودکشے کرنے کے آگیا ہے تجارت کا پتہ ہو آپ کے اس وقت میڈیا کا مسئلہ ہے آپ کے لئے بھی ٹرگونوں بنائے جا رہا ہے آپ کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میڈیا کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے تاجروں کو کردار ادا کرنا چاہیے نوجوانوں کو کردار ادا کرنا چاہیے عام آدمی کو اس پر شریف ہونا چاہیے اور تمام جمہوریت پسند قوتوں کو شریف ہونا چاہیے اسلام پسند قوتوں کو شریف ہونا چاہیے پورا ایک قومی معاملہ ہے اور ہر ایک اپنے اعتبار سے ہر شعبہ زندگی پتال ہو جوالا اپنے شعبے میں ترم رکھتا ہے تکریف رکھتا ہے درد محسوس کرنا ہے یہ سارے درد شریف ہیں اور ہم کھائیں اور اس کو بیار کرنا ہے قومی ایک جنگل صاحب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جنگل کریل کی طرف سے حکومت کی طرف سے آپ سے رابطہ کیا گیا ہے کہ اس مارچ کو مؤخر کر دیا جائے اور اس کے علاوہ جو عسکری قیادت کے حالے سے بھی باتیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی آپ سے رابطہ کیا ہے اور حکومت کا یہ بھی بات آ رہی ہے کہ حکومت نے سعودی عرب سے رابطہ کیا ہے کہ وہ مدافعات کرے اور آپ سے رابطہ کرے یہ سب سوچ موڈیا کی باتیں ہیں کوئی اس کی فورم سب اگر لاب دون میں آپ ہم لاب ہو جاتے ہیں تو خانل آپ کو جو عالم مکتدر آپ سمشہ رہے ہیں کیا مطابق ہے؟ لائے الیکشن سے جاتے ہیں ہم یہ جاتے ہیں کہ اگر الیکشن جالی ہوئی ہے دھان بھی ہوئی ہے گترین دھان بھی ہوئی ہے بڑے پیمارے پہ ہوئی ہے کسی جنور کی مطابق سے نہیں کیا جا سمجھ مارا کیا ہے حکومت تو یہ کہنا ہے کہ آپ اگر حکومت بھرانے کی مشہرے تو دے رہے ہیں بات کو پہلے پونہ آج آپ نے بیٹے کس کی وجہ رہے پیش کریں بیٹے کی بات ہے کہ ستار کے اور بھی ہیں ستار سے اور بھی ہیں بیٹے کی بات ہے کہ جن اطلاع کس میں برناہ سومٹوں میں چھوڑا ہے بیٹے کی بات ہے بیٹے کی باتت تو ہم نے یہ کہا تھا تمام اپوزیشن پارٹیز کو بھائی مت جائیں گے سنڈھی گے سب سے کہا کہ جانا ہے تو دے ہیں لیکن اس نے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے متتائش کو تصمیح کیا ہم اپوزیسن نمبرات کو یہ قوم کا این نمائندہ سمجھتے ہیں لیکن حکومت کے بنچے پر لوگوں کو یہ قوم کی نمائندہ دو نہیں کس کی نمائندہ ہے کوراں جنگوائی اسٹی پر دینے کے بارے میں تو کچھ رہی ہے ہماری تجویز ہوگی کہ ہم ایک استعمالی اسٹی پر جائیں لیکن بھی بھی ایک تمام باتنے کے مسترح کا پسلا ہے اتفاق رہی ہے یہاں پہ کون بات بھی کہ مطلب یقین ہے کہ یہ جو افطار سید جو رانوان ہیں موازکیر صاحب ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ انارو پیا جائیں ان کے ساتھ اس لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ابلاور بٹو زرداری آپ کے اس کمپین میں شامل نہیں ہے اس حوالے سے وہ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں امرانہ صاحب جس طریقے سے دو درنیں ہمیں اس پر دیکھتا ہے امرانہ صاحب نے دیا امرانہ صاحب نے 126 دن دیا لیکن وہ حکومت نہیں گرا سکے اور شروع میں ان کے درنے میں کافی جوش و خروشتہ و راستہ اس کا تدار کی جائے تو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ آپ اگر استانباد پہنچ بھی جاتے ہیں تو کتنے دن تک یہ درنے جاری جائے سکتے ہیں اور کس حق تک آپ سمجھا ہو جائیں گے یہ فیصلہ تو ابھی ہمیں درنہ ہے کیونکہ دی جاملی کیا ہم انسانواز میں آجے ہیں کس طرح ہماری جوشتہ میں کیا ہوگی لہذا اس درنے سے اس کو کوئی مصابیت نہ دی جائے وہ درنہ ایک مسئولی قصور کا درنہ اور ایک جائز حکومتی خلاف کا درنہ ہے ہم ایک حقین کی مزاہرہ باہن کا نکار اور طاقت کو درانہ ہمیں آپ دیکھیں گے یہ مزاہرہ ہوگا وہ مجردنا ہے ہم انتظر میں نےержی دن تجارا بہتی ہے کیا یہ ایک صرف آپ کے ساتھ پیشن کی اومین سامبال تو ہم ساتھ پیشنی کی ایک ساتھ پیشنی کی طرف اکدار جاتے ہیں پیشنی پر سکتے ہیں پیشنی 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 ہوگا موسیقی اسی طرح سندھ اس وقت ایسی صورتحال کے طرح جا سکتا ہے پھر ہم نے اس کو ایک سٹریجک حوالے سے سوچنا پڑا ہے تو یہ ساری چیزیں ملک کی بہتت کے لئے ضروری ہے کہ ایک متنازع حقیمت عوام کی حمایت سے محروم اور پھر عوام اور ملک کے مسائل کو نصر بننے والی حقیم بات ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے یہ اس سے جان چھوڑانے کی ضرورت ہے اور اس پر استقابت کے ساتھ ہمیں پڑا ہونا چاہیے میں تو میڈیا کے تمام آنکرز کے ساتھ مالکان کے ساتھ بھی ان کو ترخواست کرتا ہوں اپیر کرتا ہوں کہ وہ بجائے اس کے منفی پروپیگنڈے کسی غیر جمہوری قوتوں کے مفادات کیلئے کریں جمہوری قوتوں کے مفاد میں اس کو سپورٹ کیا جائے اور ہم بھی میڈیا کے حوالے سے جو رکمرانوں کی ارادے ہیں اس پر قدغن لگانے کیلئے اس حوالے تھے میڈیا کے تمام شانہ بشانہ کڑیں سعودیو اور ایران آپ بہت منہیں سعودیو اور ایران میں بڑا تناہیے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے اپنی بات ضرور ہے کہ وہاں جو ان کے آرام کون تھیل کی جو فیلڈز جو عملہ ہوا ہے اس کا ہم شدید مفاد مضمت بھی کرتے ہیں پوری قوم اس حوالے سے قرب میں ہیں سعودیو اور اس حوالے سے ہمارے ہم سعودیو اور ایران میں بھی کرتے ہیں دیکھیں سعودیو اور ایران میں بھی کرتے ہیں